دوستو ایسا اکثر کئی بار ہوتا ہے کہ پتی پتنی میں جھگڑے ہوتے ہیں پتی کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ پتنی یہاں سے پیسے لے جا کر اپنے اس مائکے میں دیتی ہے اپنے پاپا کو دیتی ہے اس طریقے کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور یہ ہر کسی انسان کی زندگی میں ایسا ٹائم ایسا سمیہ جرور آتا ہے سو آج کی کہانی کچھ ایسی ہی ہے آپ لوگ کہانی کیسی لگے مجھے کمنٹ بوکس میں جرور بتانا یہ کہانی آپ لوگوں کو آخری تک جرور سننا ہے کیونکہ یہ کہانی آپ لوگوں کو جیون میں بہت کچھ سکھانے والی ہے سو چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ سبھی لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو گیا سبھی سبسکرائب کر لیجئے اور جو بگل میں گھنٹی کا ایک نے اس کو ٹچ کرنے کے بعد میں آل نوٹیفیکیشن کو ٹچ کرنا نہ بھولیں چلیے دوستو آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں بی ٹیک کی پریچھا میں پرثم اس تھان پا کر انسو خوشی سے فولی نہیں سما رہی تھی بس کب یہ خوشی اپنے پاپا کو بتا دوں اس سے رہا نہیں جا رہا تھا فون پر بتاتی تو پاپا کی خوشی والا چہرہ نہ دیکھ پاتی بھاگی بھاگی گھر پہنچی پاپا پودھوں کو پانی دے رہے تھے انہیں دیکھتے ہی انسو نے پاپا کو گلے لگا لیا پاپا میں پاس ہو گئی ہوں وہ بھی فشٹ لاس بس اتنا سننا تھا کہ پاپا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے پاپا آپ کیوں رو رہے ہیں میں تو پاس ہو گئی ہوں انسو نے پوچھا تو پاپا نے کچھ نہیں کہا بس اصیروات دے کر اسے گلے لگا لیا پر انسو سمجھ چکی تھی کہ یہ ان کے خوشی کے آنسو تھے آخر پوشٹ مین کی نوکری کر کے انہوں نے کسی طرح انسو کو اس کی اچھا انسار پڑھایا تھا ماں کے گزر جانے کے بعد بھی انہوں نے گھر کی ساری ذمہ داریاں خود ہی اٹھائیں انسو کے کالیج ایڈمیسن کے لیے انہوں نے جانے کتنے چکر سے ہے کی کاٹے تاکہ پتا کر سکے کہ پڑھائی کے لیے کون سے اچھے کالیج موجود ہیں اسے یاد آیا کہ ماں باپ کی ذمہ داری انہوں نے کس طرح نوائی تھی سوچ کر انسو کا بھی دل بھرائی پر پتا جی کو احساس نہ ہو اس لیے ہوتو پر مسکان لے کر کہا چلیے پاپا اسی خوشی میں آج میں آپ کو میں میٹھا بنا کر کھلاتی ہوں کہہ کر اپنے آنسو چھپا کر رسوئی گھر میں چلی گئی کچھ دن بعد آنسو کو بہت اچھی روکری مل گئی اپنے پاپا کے ساتھ وہ سہر میں رہنے چلی گئی پاپا نے بھی اب بیٹی کی سادی کے چمتہ میں لوگوں سے لڑکے دھوننے اور بتانے کا آگرہ کی ایک لڑکا ملا بھی بہت اچھی نامی کمپنی میں اوچھے پد پر کارے رہت تھا ساحل نام تھا آنسو کو پاپا نے ساحل سے ملنے کے لیے کہا دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا باتچیت کے دوران ساحل آنسو کو کھلے بچاروں والا لڑکا لگا کیونکہ اس نے لڑکیاں اور لڑکیوں کے نوکری کرنے کی سمانتاؤں کی بات کہی آنسو نے سادی کے لیے ہمیں بڑھ دی اگلے سال سادی کی تاریخ آ گئی دھوم دھام سے پاپا نے آنسو کا بھیا کیا کوئی کمی نہیں رہے نوڑی اپنے جیون بھر کی پونجی انہوں نے آنسو کی سادی میں خرچ کر دیا تاکہ بیٹیا پر کوئی انگلی نہ اٹھائے سادی کر کے آنسو کا سسورہ لائے ساتھ سسور اچھے تھے جس وجہ سے آنسو نے پنہ اپنی نوکری شروع کر دی اور سادی کے بعد کی ذمہ داری کو سمجھ کر اپنے پاپا کو کچھ پیسے خرچ کے لیے دینے لگی پہلے تو پاپا نے منع کر دیا کہ سادی کے بعد بیٹی کے پیسوں پر ان کا کوئی حق نہیں پھر بھی انسو نہیں مانے ان پیسوں کو پاپا کی سیونگ اکاؤنٹ میں ہر مہینے جمع کرواتی رہی یہاں ساحل کے سر پر گھر کے لارڈ گھر کے انعے خرچے سب دینے کے بعد کچھ نہیں بچ پاتا تھا تو اس نے ایک دن انسو سے کہا انسو اگر پاپا تمہارے پیسے نہیں لے رہے وہ پیسے اگر تم ہمارے گھر میں لگاؤ گی تو ہماری کچھ بچت ہو جائی میرے حساب سے اب تم انہیں پیسے دینا بند کر دو ویسے بھی سادی کے بعد اب یہ تمہارا گھر ہے اور تمہیں یہاں ذمہ داری سمالنی چاہیے نہ کہ اپنے پاپا کے آخر ویسے بھی وہ اپنا خرچہ کہیں نہ کہیں سے چلا ہی لیتے ہیں اور اس بڑھاپے میں انہیں پیسوں کی کیا ضرور ہے دو پیسے اگر تم ہمارے لیے بچاؤ گی تو ہمیں آگے چل کر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں فیلانا پڑے گا ساحل کی بات سنکر انسو کو اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا اس نے تو سوچا تھا کہ ساحل بہت ہی کھولے بچاروں کا لگتا ہے پر ساحل بھی باقی آدمیوں کی طرح دھوگلا ہی نکلے جو صرف بڑی بڑی باتیں ہی کر سکتا ہے پر ان باتوں کو اپنے جیون میں کوئی ستان نہیں دے سکتا انسو کی آنکھیں بھر آئیں ساحل میں نے سوچا تھا کہ تم تو باقی پرسوں جیسے نہیں ہو پر تم نے مجھے آج چلتے مجھ سے پیسے نہیں لیتے پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کی مدد نہ کروں بھوش سے میں کبھی بھی انہیں پیسے کی ضرورت پڑی تو یہ پیسے ان کے کام آ سکتے ساحل انہیں بھی کسی کے سامنے ہاتھ فیلانی کی ضرورت نہ پڑے گی اور بڑاپے میں ہی بیماریاں گھیرے رہتی ہیں ان کے بڑاپے کے لیے یہ پیسے ان کے کام آئیں گے ساحل اسی طرح میرے پتا جی بھی ہے تمہارے پیسوں پر تمہارے ماں باپ کا حق اور میرے پیسوں پر میرے پاپا کا کوئی حق نہیں یہ کہاں کانیا ہے وہ ابھی بھی میری ہے ذمہ داری ہے اور مرتے دم تک رہے تمہیں بچت کرنی ہے تو اپنے خرچوں میں سے کچھ ناجائج خرچیں کم کر دو پر میرے پاپا کے حق کے پیسوں سے اپنی بچت کے امید مت کرو کہہ کر انسو چپ ہو گئی ساحل کو اپنی گلتی سمجھ آئی اس نے انسو سے معافی مانگی اور دوبارہ ایسی بات نہ کہنے کا وعدہ کیا انسو نے بھی راحت بری سانس لی دوستوں اس میں انتیم میں ساحل کو اپنی گلتی سمجھ آنے والی بات پر کچھ لوگ اعتراج کریں گے کہ ایسا نہیں ہوتا جروری نہیں کہ ہر انسان خرابی ہو کچھ اچھے بھی ہو سکتے ہیں ساحل انہیں اچھے لوگوں میں سے تھا اور جو ساحل کی طرح نہیں وہ یہ بیڈیو دیکھ کر ساحل اور انسو کی طرح بننے کا پریاث جرور کریں کیونکہ کوشس سے ہی کامیاب ہوتی ہے دوستو اگر اس کہانی سے کسی کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معافی مانگنا چاہوں گا لیکن جو حقیقت ہے سو حقیقت ہے اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتا رہو اور بیڈیو کو سیئر کرنا نہ بھولیں ملتے اگلی بیڈیو میں تک تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت ونڈے ماترم سائنگ آف سست موتیویشن